بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹاپ گرین مارکیٹ میں ہوں صفدر عباس کیا حال ہے خیر خریت ہے امید کرتا ہوں آپ سب خریت سے ہوں گے میں اللہ پاک کے فضل و کرم سے خریت سے ہوں اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و آمان میں رکھے آمین سمہ آمین آج پندرہ مارچ سن دو ہزار بائیس اور منگل کا دن ہے جو آج غلامانی کی صورتحال ہے ہم اس سے آپ کو آگاہ کریں گے سب سے پہلے آپ کو چنے کا بتائیں گے پھر گوار پہ بات کریں گے اور موں کے ریٹ کم ہوئے ہیں اس پہ تھوڑی بات کریں گے باجرے کے ریٹ آج کم ہوئے ہیں تھوڑی اس پہ بات کریں گے اور گندم کا ریٹ فیلہ رکا ہوا ہے اس کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے لال جوار کا بھی آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ اس میں بھی تیزی بنے گی اور اس کے بعد آپ کو سرسون کنولے کے ریٹ بتائیں گے دس میں تھوڑا مندہ دیکھا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو چینی کا ریٹ بتائیں گے کیونکہ چینی میں بھی فیلال تھوڑا مندہ بنا ہوا ہے تو سب سے پہلے روٹین وائز بات کرتے ہیں چینے کی ملتان کے انچاس سو چالیس اور پچاس روپے ہیں چالیس کلو گرام کے حوالے سے فیصل آباد انچاس سو پچیس روپے ہیں چالیس کلو گرام کے حوالے سے سرگودہ انچاس سو پچاس روپے ہیں چالیس کلو گرام کے حوالے سے ہوا ہے اور جو چنے کے ریٹ ہیں ان میں گراوٹی بن رہی ہے اور چنہ اپنی منزل لے مقصود تک تقریباً پہنچ چکا ہے تو آپ اس کی نئی فصل آنے والی آئے اور اس میں مزید نہیں دیکھنا چاہیے تو انشاءاللہ چنے سے متعلق ٹیم کی قلت کی وجہ سے میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر نہیں کر رہا تو چنے سے متعلق بھی آپ کے ساتھ ایک ضرور ویڈیو شیئر کرنے والا ہوں جس میں صرف ہم آپ سے چنے کے بارے میں بات کریں گے تو بات کرتے ہیں گوار کی گوار آٹھ ہزار آٹھ سو سے لے کر نو ہزار تین سو روپے ہیں سو کیلوگرام کے حوالے سے کیونکہ ابھی جو آج گرمی تھی اور آگے بھی موسم جو ہے وہ گرم ہو رہا ہے تو گوار کے جو تیزی کے چانسز ہیں وہ فیلال تھنڈے پڑ رہے ہیں کہ گوار کے جو تیزی کے چانسز ہوتے ہیں یہ سردی میں زیادے ہوتے ہیں اور زیادہ تھنڈک میں کم پڑ جاتے ہیں بہرحال مارکیٹ میں تبدیلی کبھی بھی کسی وقت بھی آ سکتی ہے اگر آپ نیو ہیں تو ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ سبکرائب کیے بغیر مت جانا کیونکہ ہمارے سبکرائبر بھی آپ کم ہیں اور ہمارے ویو بھی کام آ رہے ہیں تو بات کرتے ہیں مونگ کی تو آج چار ہزار پچاس روپے بن چکے ہیں فیصل آباد کے اکتالیس سو اور ساڑھے اکتالیس سو روپے والی لینڈ جو تھی وہ ختم کر چکی ہے فیصل آباد مونگ ڈاؤن ہو رہی ہے سرگودہ انتالیس سو ہے چالیس کلگرام کے حوالے سے حیدر آباد چار ہزار روپے ہیں چالیس کلگرام کے حوالے سے مونگ کی جو تیزی والے چار سیدہ ہیں وہ بلکل صاف صاف فلال آٹھ سے دس دن کے اندر نظر نہیں آ رہے اگر بات کریں بادرہ کی تو ملتان کے بائیس سو روپے ہیں چالیس کلگرام کے حوالے سے فیصل آباد بائیس سو پچاس چالیس کلگرام کے حوالے سے سرگودہ بائیس سو پچاس چالیس کلگرام کے حوالے سے لاہور بائیس سو پچھتہ روپے ہیں اور راوالپنڈی دو ہزار تین سو روپے چالیس کلگرام کے حوالے سے حیدر آباد چھپر سو پچاس روپے سو کلگرام کے حوالے سے کراچی ستاون سو روپے ہیں سو کلگرام کے حوالے سے اور بات باجرہ کی کریں تو اس کے ریڈ فیلر رکے ہوئے آئے اور کم لور نظر آ رہے ہیں اگر بائیس سو سے کم ہوتے ہیں تو یہ مندے میں چلا جائے گا بہرحال اب بھی مندہ ہی سمجھیں لیکن باجرے میں انشاءاللہ تیزی بنے گی بہرحال اب بھی دس سے پندرہ دن میں باجرے میں کوئی تیزی بننے والی نہیں آئے اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ روٹین کوئی بہتر ہو جائے اس دس پندرہ سے زیادہ جو لمبی پیش گئی ہے ہم بھی نہیں کر سکتے آپ پرشان کبھی بھی نہ ہوا کریں کیونکہ نقصان اور جو نفع ہوتا ہے کاروبار کا حصہ ہوتا ہے تو آپ دوستوں کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہم نے خود بھی اپنا باجرہ رکھا ہوا ہے اور پرشانی والی کوئی بات نہیں ہے انشاءاللہ ریٹ میں بہتری بنے گی اور اللہ پاک صاحب کو روزی دے گا بات کرتے ہیں گندم کی آج چوبیس سو روپے ہیں پنجاب کے چالیس کلو گرام کے حوال سے وارکنٹہ پشاوار اور کپی کے چھے ہزار روپے ہیں سو کلو گرام کے حوال سے ہیدراباد ساڑھے پچپن سو روپے اور چھپن سو روپے ہیں نیو گندم کے سو کلو گرام کے حوال سے اور تقریباً ساڑھے چھپن سو روپے ہیں پرانی گندم کے ہیں سو کلو گرام کے حوال سے بات کراتشی کی کارلے تو چھپن سو پچاس روپے ہیں اور چھپن سو ہے نیو گندم کے تقریباً ستاون سو روپے ہیں تاکہ ہیں سو کلو گرام کے حوال سے چکی ہے اور اس کی مارکیٹ جلد ہی ڈون ہونے والی ہے بہرحال ابھی ڈون کیوں نہیں ہوئی تو یہ افغانستان ساتھ چل رہا ہے تو مال تھوڑا بہت ادھر بھی جا رہا ہے اس وجہ سے اس کے مار جو ریٹ ہے ان میں فیلال تیزی ہی بنی ہوئی ہے بات لال جوار کی کریں تو چھتیس سو اور چھتیس سو پچاس روپے ہیں چالیس کلوگرام کے حوالے سے تاندلیہ والا لال خور جو آر جو ہے وہ چونس سو پچاس روپے ہیں چالیس کلوگرام کے حوالے سے لال جوار کا جو ریٹ ہے فیلال ملہ جلل روجان ہے اور اس میں تیزی کے جو اثار ہیں وہ تھوڑے نظر آنے کے اگر 생겼 población50 روپے اس میں تیزی ہوئی ہے سفید جوار جو سبھی ہے وہ بن ستائیسہ سو اور ستائیسہ پچاس چالیس کلوگرام کے حوالے سے بھاگ ناڑی ستائیسے روپے ہیں چالیس کرکلام کے حوال سے اور جو سفید جو آ رہا ہے اس کا ریٹ فیلل رکھا ہوا ہی نظر آ رہا ہے تو اس کے بعد اگر ہم بات کریں آپ کے ساتھ چینی کی تو چینی کے جو پنجاب کے ریٹ ہیں اور چشمہ شوگر مل کا جو آٹھ ہزار پچیس روپے ہے عبداللہ شوگر مل آٹھ ہزار روپے ہے اور میں آپ کو اس کے بعد حمزہ شوگر مل کا اٹھتر سو پچاس روپے ہے اور جے ڈی 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 شوگر مل جو ہے ستتر سو ستر روپے ہیں سو کلو گرام کے حوال سے میں ملوں کی ڈی 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 میں فیلال نہیں جا رہا شوگر کے حوال سے چینی کے حوالے سے انشاءاللہ ابھی آپ کے ساتھ اور ویڈیو شیئر کر رہا ہوں جو چینی سے متعلق جنہوں نے انفرمیشن لینی ہے سٹاک سے متعلق تو وہ میری دوسری ویڈیو پہ آ جائیں تو یہ تھی آج دی رپورٹ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو سبکرائب کرنا مت بھولیں ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک لیکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت بہت خیال دعاوں میں ضرور جات رکھا کریں خدا حافظ